رکھیں یہ بات ریکارڈ میں کر دیتا ہوں پہلے بھی کی ہے کہ جو آج قانون بنا رہے ہیں اسی اسی قانون کے تحت یہ اندر ہوں گے یہ باضی میں ہوا ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم نے غلط قانون بنائے انہی کے تحت ہم اندر ہوئے نیب کے قانون کو ہم نے چھیڑا نہیں ہم سارے اندر ہوئے عمران خان صاحب نے نہیں چھیڑا وہ بھی اندر ہیں تو کالا قانون کالا ہوتا ہے اندہ قانون اندہ ہوتا ہے مت یہ قانون بنائیں عوام کو بولنے کا حق دیں جس ملک میں سیاسی ازادی نہیں ہوگی وہاں جبر ہوگا وہاں پہ انتشار ہوگا وہ ملک نہیں چلے گا یہ بنیادی بات ہے پچھلے ہفتے ایک آئینی ترمیم کی کوشش ہوئی اور وہ کوشش ختم نہیں ہوگی آئینی ترمیم ہوگی آپ دیکھ لیں نا میں وہ ہم اجمل نجومی نہیں ہوں لیکن میں کم اس کا یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا پھر کوشش ہوگی لیکن گزارش یہ ہے جس نے آئینی ترمیم کرنی ہے عوام کے سامنے رکھنے سے کیوں گھبراتے ہیں کیا پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کو دیکھ سکیں جو اس ملک میں ہو رہی ہے اگر یہ حکومت آئینی ترمیم بناتی ہے اس میں لکھ دیں کہ اس حکومت کے جانے پر وہ ختم ہو جائے گی تو چلے میں قبول کرنے کو تیار ہو لیکن آپ مستقل ایک آئینی ترمیم کرنے ہیں جسے اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے مصابدہ مصابدہ جو ہے وہ موجود ہے سوشل میڈیا میں اور جو وہاں پر باتیں دیکھیں بزقہ خیز باتیں فنڈمنٹل رائٹ کو افیکٹ کرنے ہیں کسٹویشنل جسڈیشن کو افیکٹ کرنے ہیں کہ رٹ کی حیثیت ختم ہو جائے گی آپ کے رائٹ ختم ہو جائیں گے صرف یہ بات کر کر یہ نیشنل سکیورٹی کا مسئلہ آپ کے رائٹ سارے ختم ہو جائیں گے آپ اس ملک کے نہیں ہوں گے آپ ایک اینیمی کمبیٹنٹ جو آپ بن جائیں گے یہ یہ ہم آج قانون پاس کرنے کی کوشش کرنا ہم کانسٹویشنل کوڈ بنانا چاہتے ہیں کبھی اس ملک کی عدلیہ کے کسی جج نے کسی چیف جسٹس نے کسی نے صدر نے کسی نے کہا ہے کہ ملک میں کانسٹویشنل کوڈ چاہیے کیا کامن لاغ جسڈکشن میں کانسٹویشنل کوڈ ہوتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی وہ دو ہزار چھے میں آہ ویسا کے جمہوریت ہوتا ہے اس میں اس میں کہا گیا تھا تو وہ دو جماعتوں کے درمیان تھا جو آج دونوں اقتدار میں ہیں اس کے بعد انہی جماعتوں نے مجھے یاد نہیں ہے کم از کم تین یا چار ترامیم آئین میں کی ہیں وہاں پر کیوں نہیں ڈالنا کانسٹویشنل کوڈ کہاں پہ سپریم کوڈ کی آہ جردیشنل ختم ہوگی کہاں پہ آئینی کوڈ کی شروع ہوگی کسی کو اندازہ نہیں ہے جج آئینی کوڈ کے یہ سب جو خبارات میں پڑھا ہے اللہ کرے یہ غلط ہو جج حکومت لگائے گی یہ وہی حکومتیں ہیں جنہوں نے سینٹ میں سینٹر بنائی ہیں ستر ستر کروڑ رویے لے کر اب تو خیر بات عربوں میں چلیے یہ تو کل جج بھی ملک کا ستر کروڑ دے کے لگے گا ان میں سے جو سب سے کمزور تنین ہوگا وہ چیف جسٹ بنا کرے گا یہ ہمارے ملک کا انصاف کا نظام ہوگا اور وہ چیف جسٹ پاکستان وہ کہلائے گا تو یہ سبریم کورٹ کو آج اب ختم کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک جج جویو چیف جسٹ نہ بن پائیں یا سوچ ہے ملک کے اندر تو میں گزارش بڑی مہتبانہ گزارش کروں گا آئینی ترمیم آپ نے کرنی ہے شوق آپ کو ہے بلکل کریں لیکن سب سے پہلے عوام کے سامنے رکھیں چھے مہینے اس میں ڈیبیٹ ہو سہر حاصل ڈیبیٹ ہو آپ ایڈز لکھیں ایڈیٹوریلز آئیں لوگ تذیعہ کریں انیلائز کریں اس کے منفی مصبت پہلو کی بات کریں اس کے بعد پارلیمان میں لائیں پھر پارلیمنٹری پارٹیز ڈیبیٹ کریں دنیا کا ملک دکھا دیں جس میں پڑے بغیر قانون پاس ہوتے ہیں ہم پڑے بغیر آئینی ترمیم کر رہے ہیں ساڑھے چار سو ممبران ہیں سینٹ کے اور تقریباً قومی اسمبلی کے کسی نے آئی وہ ترمیم نہیں دیکھی لیکن سب بیٹھے ہوئے تھے کہ آئے گا پاس کر دیں گے اس طرح ملک نہیں چلتے پھر کہتے ہیں ملک نہیں چلتا انتشار ہے عدم استعقام ہے معیشت نہیں چلتی یہ بالکل نہیں چلے گی یہ حرکتیں مت کریں پیچھے ہٹے اپنی ان پوزیشن سے آج ملک کو اس تفریق ختم کریں یہ نفاق ختم کریں اتفاق دیں آج ملک کو آپ نے اس خرابی کو دور کرنا ہے ایسی ترامین سے مزید خرابی پیدا ہوگی یہ بنیادی باتیں ہیں آج یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے یہ صرف ہماری آواز نہیں ہے یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے کہ ہمیں مستحقم پاکستان چاہیے ہمیں پاکستان میں تفاق چاہیے ہمیں پاکستان کی معیشت چاہیے آج نوجوان کیا مانگتا ہے نوجوان عزت مانگتا ہے اپنی رائے کے اترام مانگتا ہے نوجوان بوا کے مانگتا ہے روزگار کے کاربار کے بوا کے مانگتا ہے یہ آپ نے کرنا ہے کیا یہ آئینی ترمیم سے آپ کر لیں گے جو آپ رات کو پاس کرنا چاہتے ہیں کیا آپ آپ مزید نفاق پیدا کر کے ملک کے مسائل حل کر لیں گے اور بدنصیبی یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس میں ایک چیز بھی پاکستان کے عوام کی کم از کم میں نے نہیں دیکھی اٹھائی سفے کی ایک ترمیم کا مساعدہ لاو منسٹر صاحب نے لاوئرز دیا اس میں کوئی مسئلہ عوام کا نہیں ہے کہ عوام کی کیا سہولت ملے گی عوام کا کی زندگی کیسے آسان ہوگی ملک کی حالات کیسے بہتر ہوں گے تمام ترمیم یہ ہے کہ کس طرح ہم مزید قبضہ حاصل کر لیں گے کس طرح مزید کنٹرول آ جائے گا کس طرح مزید عوام کی زندگی کو مشکل بنائیں گے کس طرح ہم مزید آئین کی خلاف ارضی کر سکیں گے یہ معاملات کبھی ملک کو دیر پا ثابت نہیں ہوتے یہ بات آپ کے سامنے رکھیں دی شکریہ یہ میں نے ان کو پہلے بھی مشورہ دیا ہے ایک زمانہ تھا آپ سے چند مہینے یا چند سال سمجھ لیں جب ہم چیف جسس کا نام لیتے ہوئے کسی جج کا نام لیتے ہوئے گھوراتے تھے کہ کنٹیمپ لگ جائے آج ہر ٹی وی پروگرام پر نام لے کر لوگ گالی نکالتے ہیں تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب جن کی میں بہت عزت کرتا تھا اصول کی بات جب کرتے تھے آج کچھ اصولوں سے ہٹ گئے ہیں ان کے باس دو راستے ہیں ایک عزت کا راستہ ہے ایک مزید نوکری کا راستہ ہے تو خود تعین کر لیں کیا ان کو چاہیے اور کے سوال یہ دیکھیں فیکٹری کی میں اس پر قیاس آ رہی نہیں کرنا چاہتا یہ ملک عزت کا کام تھا کہ نہیں پاس ہوا آ کر کہتے اسیمبلی کے اندر کہ جناب یہ میں آئینی ترمیم لا رہا تھا یہ ملک کے فائدہ ہوتا اس سے یہ عوام کا فائدہ ہوتا اور وہ ترمیم پاس نہیں ہوئی ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں ایک لفظ عزت صاحب کا نہیں آیا اس میں عجیب بات ہے نا کابینہ کے ممران نے دیکھا ہوا مصفدہ نا قومی اسیمبلی کے ممران نے نا سینٹ کے ممران نے جو کمیٹی میں بنی تھی مصفدہ دیکھنے کے لیے تین لوگوں سے میں نے بات کی اور سارے کہتے ہیں ہم نے کوئی آٹھ دس مصفدے وہاں پر تھے ہمیں پتہ نہیں تھا صحیح کون سے ہے بڑی عجیب بات ہے اور پھر اگر یہی آپ کوشش کریں گے قانون شاید پاس ہو جائے یہ اسیمبلی کے ممران یہ ریٹائر ہوگے گھر چاہے وہ غلط قانون کالا ترمیم کالی ترمیم اندھی ترمیم رہے گی یہاں پر اور ہمیشہ اس ملکلے تکلیف کا باعث بنے گی تو آج سوچ سمجھ کے یہ کام کریں